جب ایک میاں بیوی جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی کا جب رشتہ ہوتا ہے یہ ایک وعدے پر قائم ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا خطبہ حجت الودام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا استعصو بالنساء خیرہ کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر اور بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں مجھ سے اس وسیعت کو قبول کرو میری اس نصیحت کو قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے وہ حلال اللہ کے نام کی وجہ سے ہوئی ہیں ایک لڑکا لڑکی جو اجنبی ہوتے ہیں درمیان میں اللہ کا نام آتا ہے عجاب و قبول ہوتا ہے وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں حلال ہو جاتے ہیں کس چیز نے ان کو حلال کیا اللہ کے نام نے حلال کیا ایک شوہر بیوی کے لئے بیوی شوہر کے لئے اللہ کے نام پہ حلال ہوتے ہیں تو نکاح کے وقت یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے قرآن نے بتایا امساکم بی معروفن او تسریحن بی احسان کہ یا تو بیوی کو تمیز سے رکھنا یا نہیں رکھ سکو تو چھوڑ دینا امساکم بی معروف او تسریحن بی احسان تمیز سے رکھ سکتے ہو بیوی کو رکھو نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو بیچ کی راہ یہ اختیار مت کرو تو بیوی یہ ایگریمنٹ کرتی ہے نکاح کے وقت میں شوہر کے سارے حقوق حقوق ادا کروں گی اور شوہر یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں بیوی کے سارے حقوق ادا کروں گا ہمیں سے کتنے جو حقوق ادا کروں گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حقوق ہیں کیا بیوی کے حقوق ہیں کیا تو جب پتہ نہیں ہے تو ادا کہاں سے کریں گے بھائی پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا نا جب علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا تو بس ویسے ہی بھیڑ چال چل رہے ہیں بس سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی بیوی کا حق ہوگا تو دے دیا یہ بیوی کا حق نہیں ہوگا اندازے سے تو یہ نہیں ہوگا تو نہیں دیا اس بات پہ بیوی کو تھپڑ مارنا چاہیے تو مار دیا اس بات پہ نہیں مارنا چاہیے تو نہیں مارا یہ چل رہا ہے نا ہمارے ہاں تو کوئی رول ریگولیشن تو نہیں ہے بعض اوقات بیویاں ایسی بات پہ عدالت خلہ لینے کے لیے پہنچ جاتی ہیں جس پہ شریعت ان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ عدالت جائیں کئی ایسی عورتیں جو اس لیے خلہ لے رہی ہوتی ہیں کہ شوہر ہم مجھے جوب کرنے نہیں دیتا شوہر مجھے جوب کرنے نہیں دیتا اس لیے میرا رائٹ ہے میں جا کے خلہ لے رہی ہوں حالانکہ یہ شوہر کا رائٹ تھا کہ وہ آپ کو نہ کرنے دیتا اور آپ کے اوپر لازم تھا کہ آپ شوہر کی بات مانتے یہ وعدہ خلافی نہیں ہے اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں آپ جس کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں اتنے ٹائم کے لیے آپ کے پاس آوں گا یہ کام میں کروں گا وہاں بیٹھ کے آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں یہ وعدہ خلافی نہیں ہے بہت سارے لوگ تو پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں کمپنی کا مالک منع کرے کہ بھائی تمہیں تنخواہ میں قرآن پڑھنے کی نہیں دے رہا بھائی مشین چلاو کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے مذہبی کارٹ صرف سیاستدان نہیں کھیلتے ہم میں سے ہر آدمی مذہبی کارٹ کھیلتا ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ کھیلتا ہے مذہبی کارٹ اب وہ آپ کو قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہا وہ آپ کو کہہ رہا ہے بھائی آپ کے کام کا ٹائم ہے آپ مجھ سے تنخواہ قرآن پڑھنے کی نہیں لیتے ہیں مشین چلانے کی لیتے ہیں مشین آپ کا اببہ چلائے گا جب آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو گے وہ جو ایک سری لنکا کے کہاں کہ جو تھے کوئی منیجر اس کو مار مار کے جلا کے راک بنا دیا تھا کس چکر میں اس نے کوئی پوسٹر اٹھا کے پھاڑا غیر مسلم تھا بھائی اس کو کیا پتا ہے ہم لوگ عاشق رسول تو پکے ہیں یہ ہمارا عشق رسول ہے سارا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جان بھی قربان ہے جان قربان ہے لیکن زندگی قربان نہیں ہے موت کے لیے تیار ہیں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کو تیار ہیں جینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کمپنی میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ کا یعنی فرض نماز تو اس کی بات نہیں کر رہا فرض نماز فرض نماز تو آپ پڑھیں گے لیکن فرض نماز پڑھنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹھ بجے کی جماعت ہے تو آپ ساڑھے بارہ بجے کام آف کریں اور پھر ڈھائی بجے آ کے کہیں کہ میں زہر کی نماز پڑھنے کی آواز زہر کی نماز ڈھائی گھنٹے میں تھوڑی لوگ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہوتے کیسے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں لوگ تقریروں سے بیانات سے باتوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں لوگ کردار سے متاثر ہوتے ہیں اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں